اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کرتے ہیں خواہ میں اپنے محبوب یا پیار کے ساتھ باتیں کرنا اس خواہ میں دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں جیسا کہ خواہ میں اپنے محبوب یا پیار کے ساتھ کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹ کر اکیلے میں چلتے پھرتے باتے کرنا گھر والوں کے سامنے کرنا اپنے دوست یا سہیلی کے پاس بیٹھ کر کرنا وغیرہ تو اسی طرح اس خواہ کو دیکھنے کی اور بھی صورتیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ اپنے خواہ کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے خواہ میں اپنے محبوب یا پیار کے ساتھ کھڑے ہو کر باتیں کرنا یہ آرام و راحت پانے دولت میں اضافہ ہونے وقار پانے اور مقصد حاصل ہونے کی دلیل ہے اپنے محبوب یا پیار کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا رنج و غم دور محبت و پیار پانے کسی نعمت کے ملنے اور دلی مراد پوری ہونے کی نشانی ہے خواہ میں اپنے محبوب یا پیار کے ساتھ لیٹ کر باتیں کرنا یہ جذبات بے قابو ہونے آرام و آسائش پانے خوشحال ہونے اور دل کی حسرت پوری ہونے کی دلیل ہے اپنے محبوب یا پیار کے ساتھ اکیلے باتیں کرنا جذبات بے قابو ہونے بیماری رنج و غم دور ہونے دلی تمنہ پوری دولت وقار میں اضافہ اور اہدہ کے بڑھنے کی نشانی ہے اسی طرح اپنے محبوب یا پیار کے ساتھ اپنے دوست یا سہیلی کے ہمراہ باتیں کرنا یہ تکالیف دور ہونے اس تو مرتبہ بلند ہونے دولت سے مالہ مال ہونے اور مقصد میں کامیاب ہونے کی دلیل ہے اپنے محبوب یا پیار کے ساتھ اپنے گھر والوں کے سامنے باتیں کرنا دولت سرور پانے دلی مراد پوری رزق قصیر پانے اور سرداری پانے کی اپنے محبوب یا پیار کے ساتھ یا اپنے محبوب کے رشتہ داروں کے ساتھ باتیں کرنا یہ کاروبار وسیع ہونے جوانی لوٹ آنے عیش و عشرت پانے اور دلی تمنہ پوری ہونے کی نشانی ہے خواہ میں اپنے محبوب اور پیار کے ساتھ کسی اور کے ہمراہ باتیں کرنا یہ تنگ دستی دور ہونے دولت کاروبار میں اضافہ دل کی حسرت پوری ہونے اور حکومت پانے کی نشانی ہے اسی طرح اپنے محبوب یا پیار کے ساتھ سفر میں باتیں کرنا یہ زندگی کا لطف اٹھانے مقصد حاصل ہونے رزق میں اضافہ ہونے اور مشکلات دور ہونے کی دلیل ہے اپنے محبوب یا پیار کے ساتھ یعنی کہ اچھی یا خوشگوار باتیں کرنا یہ فتح حاصل ہونے شہرت پانے مال و دولت میں اضافہ ہونے اور دلی مراد پوری ہونے کی نشانی ہے اپنے محبوب یا پیار کے ساتھ برائی والی باتیں کرنا پریشان ہونے وقار میں کمی تنگ دست ہونے اور حرام کھانے کی دلیل ہے اسی طرح اپنے محبوب یا پیار کے ساتھ راز کی باتیں کرنا بگڑے کام سورنے دولت مند ہونے دلی تمنہ پوری ہونے اور عیش و عشرت پانے کی نشانی ہے اپنے محبوب یا پیار کے ساتھ لڑائی جگڑا کی باتیں کرنا یہ عزت و مرتبہ کم ہونے بے چین ہونے نقصان ہونے اور گبرہت پانے کی دلیل ہے خواہ میں اپنے محبوب یا پیار کے ساتھ دکھ سکھ کی باتیں کرنا یہ نیک نام ہونے دولت کاروبار میں اضافہ ہونے کامیاب ہونے اور خوشخبری پانے کی نشانی ہے اپنے محبوب یا پیار کے ساتھ محبت و پیار کی باتیں کرنا سکھ چین پانے بخت بلند ہونے جوانی بے کابو ہونے اور دل کی حسرت پوری ہونے کی دلیل ہے اسی طرح اپنے محبوب یا پیار کے ساتھ ہنس کر باتیں کرنا امن و امان پانے رزق اور حسرت پانے دلی مراد پوری ہونے اور خوشی حاصل ہونے کی نشانی ہے اپنے محبوب یا پیار کے ساتھ رو کر باتیں کرنا تکلیف دور ہونے خوشحال ہونے دشمن پر فتح پانے اور دلی مراد پوری ہونے کی نشانی ہے اسی طرح اپنے محبوب یا پیار کے ساتھ کسی اور کو باتیں کرتے دیکھنا وقار میں کمی بے چین ہونے دولت ضائع کرنے اور فکر مند ہونے کی دلیل ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہو اور اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے اس ویڈیو کے نیچے اپنا خواب کمنٹ کریں میری یہی کوشش ہوگی کہ میں جلد جلد آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر کے حوالے سے مقبل طور پر اگاہ کر سکوں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ